دوستو اگر آپ نے بھی سہارا میں پیسہ زمہ کیا تھا نویس کیا تھا برد آپ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے تو یہاں پر ایک بڑی گھٹ نیوز ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جیسا کہ دلی کا آدیس چاری کیا گیا ہے ایک نوٹفیکیشن ہے وہ ہم آپ کو اس بیڈیو میں دکھانے والے ہیں تو چلیے آج کی بیڈیو شروع کرتے ہیں اور سہارا سیوی کا جو معاملہ ہے اس کی کیا سچائی ہے کن لوگوں کو پیسہ ملے گا اس بات کو لے کر یہاں پر بہت بڑی اپ ڈیٹ زاری کیا گیا ہے کیونکہ سہارا کا چوبیس سو کرنو روپے سیوی کے معاملے میں فسا ہوا جو سہارا پر مک سبرت رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کمارا پیسہ سیوی لیا ہے سیوی کہتا ہے کہ وہ پیسہ آبائد ہے حالانکہ یہاں پر دلی کورٹ نے بھی اس بات کو لے کر ایک اسپسٹی کرد زاہر کیا ہے آئیے آج کس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر کن لوگوں کے لیے اسپسٹی کرد آیا ہے کن کو پیسہ دیا جائے گا اس ساری باتیں یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہونے والی ہے نمشکار میرا نام ہے بھیمت چترا اور آپ تکھ رہے ہیں پناہ پسند دیدہ چینل ٹرکی نمبر ون تو اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملیں گی اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب یرو کر لینا کیونکہ یہاں پر جو بھی ویڈیو ہیں جو بھی انفارمیشن ہم لگاتار آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سبھی کو مل پائیں تو چلیے ساتھ میں ویڈیو کو آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دلی اچھ نیالے کی ایک آدیس جاری ہوئی ہے وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھانے والے ہیں تو دلی نے یہاں پر سبرت رائے کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے اور سبرت رائے پریشان ہے ایک چٹھی لکھے ہیں کہ بھائی اس طرح سے منمانی نہ کیجئے وہ ساری ریپورٹ یہاں پر ہم آپ کو دیکھانے والے ہیں تو یہ دلی کی ایک ریپورٹ ہے ایک ذہلک ہے جہاں پر کافی پورے بھارت میں لوگوں کا جو ہے اکرمان بنا ہوگا ہے اکرمان خوک چکے ہیں لوگ کیونکہ ان کا پیسہ مل نہیں رہا پیسے کی ضرورت آج ہے اور پیسہ دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو چار سال بعد تو اس پرکار کافی معاملہ یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور وہ یہاں پر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو لے چلتے ہیں ہم ادھر آپ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سہارا پرمک سبرت رائے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی منمانی بند کرو میرا جو چوبیس سو کرون روپے ہے وہ آپ واپس کرو تاکہ میں لوگوں کو دے سکوں جو چوبیس سو کرون روپے ہے سہارا پرمک سبرت رائے کا کہنا یہ ہے کہ سی بھی نے میرا پیسہ ہڑپ لیا ہے اور وہ میرے بینک پہ لاک کر دیا ہے یعنی کہ میرا جو پیسہ ہے اس کو ہڑپ لیا ہے اور میں پیسے نہیں دے پا رہا ہوں لیکن یہاں پر جو کوٹ کی اپ ڈیٹ ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے آپ یہاں پر بنی رہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سہارا پرمک سبرت رائے نے ایک چٹھی لکھی ہے کہ اس طرح سے سنگلن آدھار پر ہمیں پریشان نہ کیا جائے میں پوری کوشش کروں گا پیسے دینے لیکن کچھ کنڈیشن نہیں رکھا ہے کہ میں پیسے کس کو دوں گا اس بات کو لے کر یہاں پر بڑا کھلاسہ کیا ہے تو چلیے ہم آپ کو اس چیز کو دکھاتے ہیں بس آپ بیڈیو کو اسکپ مت کریے گا بیڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے گا کیونکہ جو نوٹیفکیشن جو آدھے سے اگزار ہوا ہے سپریم کورٹ ڈلی کی طرف سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتانی کہ اس سے پہلے پٹنا میں ڈلی میں ہر جگہ آکرامک ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں تو اگر واقعی میں آپ صحیح زانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اب فیلحال میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے کیا آدھے اس کیا سبرترائے کو پر اس کے پہلے لکھنو میں سبرترائے کو آرشٹ کر لیا گیا تھا دس سے بارہ لوگوں کے بیچ میں تو اس سے میں معاملہ بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ کا پیسہ فضا ہے تو آپ کو بالکل نیوز دیکھنا چاہیے پیسے ملنے والے ہیں اس کے لئے کچھ آپ کو کرنا ہوگا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں بتا دیں گے کہ آپ کو آئی تینک کیا کرنا ہے جیسے آپ کے پیسے ملنے لگے تو چلیئے اس چٹھی کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نوٹس جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ نوٹس will be issue all mods یعنی کہ یہ نوٹس سبھی کو جاری کیا جائے اور جتنے بھی لوگوں کا پیسہ فسا ہے ان کی ایک لیسٹ کریکٹ کی جائے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دلی کی ایک ریپورٹ جاری کی گئی تھی دلی کی نوٹس جاری کی گئی ہے یہ نوٹس اور بھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں پورا دھیان سے پڑھ لیجیے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے کا یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں weeks ایک سبتہ کا service کا time دیا گیا ہے اور شک کو نوٹس کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ سارے چیزیں ہیں یہاں پر دیکھئے سہارا گروپ کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کیا ہے کیسے ہے فلا تو اس پرکار I think آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ملنے والی ہیں اور دلی کوٹ جو ہے سپریم کوٹ جس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں ایکٹیب ہے اب یہاں پر بڑی بات یہ آتی ہے کہ پیسہ کس کو ملے گا اس بات کو لے کر کافی suspense بنا ہوا ہے تو دیکھئے پیسہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کے پاس کچھ document ہے evidence ہے جیسے میں نے کہہ دیا کہ میں نے بھی پیسہ سہارا میں نویس کیا ہے تو آپ کے پاس evidence ہونا چاہیے evidence آپ جس سے کرواتے ہیں نویس پیسہ تو وہ آپ کو ایک proof دیتا ہے اس پر آپ کا bidrol نام ہوتا ہے address سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے کس scheme کی تھروں آپ نے پیسہ نویس کیا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا آپ کا پیسہ ملے گا اس میں سرکار کوٹ سبھی لوگ ایکٹیب ہو چکے ہیں تو جو بھی ہم سمیں سمیں پر آپ کو بتاتے رہیں گے تو فیلال اگر آپ ہو سکے تو چینل کو subscribe کر لیجئے گا اس میں آپ کا ہی فائدہ اور ویڈیو کو share کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا اور جانکاری اگر پسند آئی ہو تو آپ جو ہے like کر کے ہمیں motivate کر سکتے ہیں فیلال ہم آپ کے لئے کاریرت ہیں اور کاریت کرتے رہیں گے تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو بھی جیسی بھی update ہوگی فڑاک سے آپ کو وہ update دیتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں